بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین بچے ہر گار کا پھول ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی تکلیف بھی اگر ہو تو ماں باپ بین بائیسہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اپنی زبان سے کچھ بیان نہیں کر سکتے ان کی حرکات و سکنات سے ہی انتازہ لگانا پڑتا ہے کسے کیا تکلیف ہے باز اکات ایسا ہوتا ہے راق کا ٹیم ہے بچے کو قبض ہو جاتی ہے اور قبض جب ہوتی ہے تو بچہ بڑا بے چین ہوتا ہے کیونکہ گیس بھی ہو جاتی ہے ساتھ ہی پیڑ سخت ہو جاتا ہے پیڑ میں دھرد بھی ہو سکتا ہے بہت پریشانی کا سبب بنتا ہے بچہ بار بار روئے گا بار بار پریشانی کا ظہار کرے گا تو جب تک بچہ ٹھیک نہ ہو نہ ماں باپ کو سکون نہ دوسرے گھر والوں کو سکون نہ وہ سوئے گا نہ دوسرے سوئے گے تو ایسی چیزوں کے بارے میں ہمیں علم ہوا چاہیے تاکہ وہ چیزیں تیار کر کے ہم اپنے تھوڑی تھوڑی تیار کرنے اپنے گھر میں رکھیں تاکہ بار وقت ہم ان تکالیت سے چھٹکارہ پانے کے لئے ان کو استعمال کر سکیں کیونکہ رات کے وقت خاصصاً دہاتوں میں بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں نہ تو اس وقت تو ڈاکٹر میں اثر ہوتا ہے نہ کہیں بند آ جا سکتا ہے اس لئے دو طریقے میں آپ کو آج بتاتا ہوں جو آپ رکھنے گھر میں تو انشاءاللہ اسے فیدہ ہی ہوگا ایک تو یہ ہے کہ کسٹریل لے لیں آپ تھوڑی سی بچے کے پیٹ پہ آہستہ آہستہ ملے انشاءاللہ بہت جلد اس کی قبل کشائی ہو جائے گی اگر نہ ہو تو میں آپ کو ایک سیرف چھوٹا سا بتاتا ہوں اسے تیار کر کے گھر رکھ لیں تو جیسے ہی قبض کی شکیعت محسوس ہو بچے کا پیٹ سخت ہو اپھارا گیس وغیرہ ہو تو چند کترے نیم گرم پانی میں ملا کر اس کو پلا دیں انشاءاللہ بہت جلدی ایک دو خراکوں دینے کے بعد بچہ ابدل کو ٹھیک ہو جائے گا اس کی قبض دور ہو جائے گی پیٹ نرم ہو جائے گا گیس وغیرہ نکل جائے گی تو آئے میں آپ کو بتاؤں کیسے تیار کرنا آپ ایسے کریں کہ پندرہ گرام آپ نے گلکاند لے لینا ہے عام بزار سے مل جاتی ہے کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے تین گرام غلاب کی پتیاں لے لینا ہے اس میں سے جو ڈنڈیاں وغیرہ ہوتیوں وہ نکال دیں آپ تین گرام سناب مکی لینی اس میں سے آپ ٹینیاں وغیرہ نکال دیں کیونکہ اس کی ٹینیاں جو ہیں نا وہ مروڑ یا پیجش کا سبب بن جاتی ہے تین گرام یہ لے لینا ہے تین گرام آپ نے گلو بنفشہ لے لینا ہے اور تین گرام آپ نے سونف لے لینا ہے یہ پانچ چیزیں ہیں ایک گلاس پانی ڈال کا راز کو آپ نے رکھ دینا ہے صبح آپ نے اسے ہلکی بلکل نرم آنچ پہ آپ نے اسے پکانا ہے جب آزا گلاس رہ جائے تو تھنڈا کر کے اسے اچھی طرح مال کر موٹے کپڑے سے چھان لیں اس میں خصبے ضرورت ایک پہو تک یا تین چھٹانگ چینی ملا کر آگ پر رکھیں اور اس کا قوام بنانیں اگر آپ کو خطرہ ہوگے ناتجربہ کاری ہو تو آزا گرام جب نیم گرم ہو رہ جائے ست لبان اس میں ملا دیں تو ایک سال تک آپ کا وہ شربت جائے مفوض ہو جائے گا جیسے ہی آپ کو ضرورت بیش ہے نیم گرم پانی ایک چمچ لے لیں اس میں چار پانچ کتریس کے ڈال دیں چھوٹے بچے کو دیں بڑے کو دیں انشاءاللہ بے ضرور لا جواب کب کشائی ہو جائے گی بہت بہترین ہے بنائیں ضرور اور اپنے بچوں کو ضرور ایسی نعمتوں سے نوازیں تاکہ انگریزی عدویات سے چھٹکارہ مل سکے کیونکہ وہ صحت پر بہت برے اثرات ڈالتی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت فرمائے اور صحت کاملہ دعا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر